بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو لے کر حاضر ہوں سب سے پہلے بارگاہ حضرت امام زمع علیہ السلام میں بارگاہ حضرت عبال فضل ربا صلی اللہ علیہ السلام میں اور تمام مومین و مومنات کی بارگاہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی تازیت پیش کرتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ خدا ونمطعال ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم معرفت معصومین علیہ السلام حاصل کر سکیں وہ اقوال وہ اقوال وہ کردار وہ سیرت جو امام تاہرین علیہ السلام کی ہے اس کو سمجھ سکیں پڑھ سکیں اپنی زندگیوں پر انپلیمنٹ کر سکیں تاکہ ہمیں ایک ایسی زندگی گزار سکیں کہ جب ہم روز معاشر خدا ونمطعال کے سامنے پیش ہوں تو ہم سرکھ رو ہو سکیں ہمارا نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں ہو اور سب سے بڑھ کر یہ کہ امام زمع علیہ السلام کی محبت ان کی رضا اور ان کی خوشنودی ہمارا مقدر بن سکے عزیزان محترم آج کے اس سیشن کا مصد یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حیات طیبہ کی کچھ ایسے نمائع پہلو ہیں کچھ ایسے اسرار و رموز ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی حیات طیبہ سے منصوب اور منسلے کے دن کو سمجھنا جن کے بارے میں جاننا ہر شخص پر جو یہ دعویدار ہے کہ وہ وہ حبان محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس کے لیے ان کو جاننا ضروری ہے کیونکہ جب تک ہم اپنے آئمہ تحرین علیہ السلام کی حیات طیبہ کے بارے میں نہیں پڑھیں گے ہم نہیں گفتگو کریں گے کہ ان کا طرز زندگی کیسا تھا طرز بندگی کیسا تھا ان کے اخلاق کیسے تھا ان کی سخاوت کیسے تھی ان کی شجاعت کیسے تھی ان کی بہادری کیسے تھی انہوں نے اپنی زندگی میں کس طرح کے حالات کا سامنا کیا اور ان حالات میں انہوں نے کس طرح کا طرز عمل کو ظاہر دیا ہم جب تک ان تمام تر چیزوں کو نہیں سٹیڈی کریں گے ان تمام تر چیزوں سے نہیں گزریں گے اس وقت تک ہمارے اور ہمارے امام کے درمیان جو فاصلہ ہے جو گیپ ہے وہ کم نہیں ہو سکتا تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ آج جب پندرہ شہوحال کو ہم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے ملے سے عزا کو منفق کریں جب ہم جلوس کی صادق علیہ السلام کی حیات صیبہ اس میں جو سالوں رموز ہیں اس میں جو میسیجز ہیں ہمارے لیے ان کو بھی بیان کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ جو فکر امام جعفر صادق علیہ السلام ہے یا جو فکر اے جعفریہ جو انہی کے نام سے منصوب ہے اس کے بارے میں ہم اپنا علم شعور اور آگاہی کو مزید بہتر کر سکیں عزیزان محترم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی جن کے والد کا نام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ہے جن کو باقر علوم بھی کہہ کر پکارا جاتا ہے تاریخ میں یعنی اس قدر وہ علم حاصل کرنے کی دستجو میں امام محمد باقر علیہ السلام کو تمام افراد نے دیکھا اور باقر کہا ہی ان کو اس وجہ سے جاتا ہے یعنی باقر اس شخص کو یا اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جو تحت تک جائے اور بالکل جو اگزیکٹ اور پیور چیز ہے اس کو نکال کے سب کے سامنے لے کر آئے تو امام محمد باقر علیہ السلام نے بادس کر کربوبلا جو کربوبلا کی روایات کو بیان کیا تاریخ کا کربوبلا کا مقتل کی روایات کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے راویوں نے اس کو منصوب کیا اور ان سے سن کر اس کو بیان کیا ہے تو امام نے جہاں پر کربوبلا کی مسائب اور اپنے ارداد کے فضائل کو بیان کیا وہیں پر فکہ اجابی اور بالخصوص یہ کہ شیعوں کی تعلیم و تربیت کے لیے امام محمد باقر علیہ السلام نے ایک بہت وائٹل کردار ادا کیا ہے اسی سیرت کو فالو کرتے ہوئے ان کے فرزندے ارجمند حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بہت بڑا کام کیا ہے فکہ جعفریہ کو مضبوط کرنے کے لیے فکہ جعفریہ کی تعلیم و تربیت کے لیے شیعہ جوانوں کی اثر انو کردار کی ان کی سیرت کی اور ان کی ایک منٹل گروت کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک بہت بڑا کردار ہے فکہ کی تشکیل کے لیے احکام کے لیے شریعت کے لیے خداوند مطال کی جو احکام ہیں اور جو حدود الہی ہے جو شریعت کی حدود ہیں ان کو جس بہترین اور احسن انداز سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان کیا اس کی نظیر نہیں ملتی عزیزان محترم امام جعفر صادق علیہ السلام کی والدہ کا نام جناب عمی فروہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان کا سلسلہ شجرہ حق پر ہم دیکھیں تو یہ دکھتر ہیں جناب قاسم بن محمد بن ابی بغی کی جناب قاسم وہ ہیں جن کا شمار مدینہ کے ساتھ عظیم فکہہ میں سے ہوتا ہے مام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیم و تربیت من کا بہت بڑا ایک عظیم کردار ہے وہ اپنے والد جناب محمد سے بہت زیادہ متاثر تھے اور انہی کی طرح کا طرز زندگی اور بندگی کو اپنائے ہوئے تھے جناب محمد بن ابی بغی کے جن کے بارے میں امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ اگرچہ سردہ ابی بکر سے ہے لیکن وہ میرا فرزند کہلائے جانے کے لائک ہے یعنی ان کی کردار کی ان کی شجاعت کی ان کی بہادری کی ان کی زہد اور تقوی کے بارے میں امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس انداز ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے تو والد کی طرف سے بھی اور والدہ کی طرف سے بھی حضرت امام جعفر صادق علیہ اسلام نے گفتار کو کردار کو اچھی صیرت کو ان تمام تر چیزوں کا ڈاپٹ کیا ہے اور ان تمام تر چیزوں کا اثر امام جعفر صادق علیہ السلام کی حیات تیبہ میں ہمیں بہت زیادہ نظر آتا ہے اگر میں امام کے نام اور ان کے القباد کے بارے میں چیزوں کو بیان کروں تو امام کا نام ہے جعفر جعفر یعنی جنت کی ایک وسیع نہر ہے جس کو جعفر نام ہے تو اسی مناسبت سے امام کے نام کے اگر ہم امپیکٹ ہے اس کو دیکھیں تو مطلب یہ ہے کہ امام کا جو علم ہے وہ بھی بہت زیادہ وسیع ہے پس کوئی بھی شخص کے جو امام سے علم حاصل کرے گا اور حقیقتا اور ان کے معانی کو سمجھتے ہوئے انہی کے ساتھ مربوط رہے گا انہی کے بتائے ہوئی چیزوں کو فال اپ کرتا رہے گا تو پھر اس کا مقدر جنت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے امام کی کنیت ابو عبداللہ کی اور القاب میں صابع فازل اور صادق یاد رہے کہ صادق امام جعفر صادق علیہ السلام کا لقب ہے اور یہ بہت زیادہ مشہور و معروف ہے اس کی دو وجوہات ہیں پہلی تو یہ ہے کہ امام کا تلو نور جس روز ہوا وہ سیونٹین ربی الاول ہے جو کہ متفکہ روایات کے مطابق وہ روز ہے کہ جس دن حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن کو دنیا صادق اور امی کے لقب سے جانتی ہے وہ اس دنیا میں تشریف لائے اور یہی وہ روز ہے جو حضرت امام جعفر صادق علیہ سلام کے لیے بھی ہے تو پس اس مناسبت سے بھی آپ کو صادق کہا جانے لگا دوسری بات یہ ہے کہ اس دور میں قذاب کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تھی اور ایک اور بھی مسئلہ اٹھا تھا جو کہ وراثت اور جانشینی کے حوالے سے تھا تو اس لیے لوگ آپ کو صادق کے آل محمد کے کفر کرنے لگے اور اس لیے بھی کہ آپ کی زبان سچ کی سوا کچھ نہیں کہتی تھی اور جو کچھ آپ نے کہا لوگوں نے اس کو اپنی آنکھوں تہوتا ہوا دیکھا یا جس طرح کہ آپ نے جملے اور کلمات ارشاد فرمائے لوگوں نے ان کی صداقت اپنی آنکھوں سے دیکھی یہی وجہ ہے کہ آپ کو صادق کے لقب سے لوگ پکارنے لگے تو یہ لقب آپ کا سب سے زیادہ مشہور اور معروف ہے عزیزان مہترم امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں جو اباسی حکمران ہے منصور کی جس کا تذکرہ بہت زیادہ ہمیں ملتا ہے تاریخ میں اس کے حوالے سے کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ بنی عباس کا یاد رہے کہ دوسرا حکمران ہے اور جس کی تطویر اور تنظیم اور مملکت کے چرچے تو بہت زیادہ ہیں لیکن یہاں پر تاریخ میں ہمیں اس کا ایک اور حکومت کا پہلو بھی نظر آتا ہے اور وہ یہ کہ یہ انتہائی صفاق تھا یہ بہت زیادہ سنگل تھا اور نہ صرف یہ کہ اس نے شیعان علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام حسن مجتبہ علیہ السلام کے اولاد پر ظلم و ستم کو روا رکھا بلکہ ہر وہ شخص جس کے بارے میں اس کو شک ہو جاتا تھا کہ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا محب ہے یا وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا شیعہ ہے یا وہ ان کی حمایت میں بول رہا ہے یا ان کے فضائل کو بیان کر رہا ہے تو یہ اس سے دشمنی رکھتا تھا اور دشمنی کا جو انجام تھا وہ سوائے موت کے اور شہادت کے اور کچھ بھی نہیں تھا یہی وجہ ہے کہ امام مالک جن کے بارے میں تاریخ میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں ایسی روایات کو ایسے فضائل کو شامل کیا تھا جو کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں تھی اور ان کے حوالے سے تھی تو جب اس کو خبر ملی اور اس کو مخبری گئی کہ امام مالک نے ایسی روایات کو شامل کیا ہے کہ جن سے فضائل اور جو اقائد انشیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ان کا انصر نکلتا ہے ان کا انفیکٹ نکلتا ہے تو اس کی سزام کو کیا دی گئی کہ ان کو کوڑے لگوائے گئے اس کے کیونکہ انہوں نے جناب زید کی بیعت کی تھی تو غرض یہ کہ یہ کیسا دور تھا کہ جو شیعان علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے لیے بہت مشکل تھا تاریخ میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ اس نے جو سعداد تھے یا جو شیعان علی ابن عبی طالب علیہ السلام تو ان کو کیٹ کروا دیتا تھا اور بھوکا اور پیاسا ان کو رکھا جاتا تھا یہاں تک کہ اگر وہ جو شیعان علی ابن عبی طالب علیہ السلام ہے جو محبین ہے وہ اس کی ظلم کتاب ان کی لاشوں کو بھی باہر نہیں نکالا جاتا تھا بلکہ وہیں پر اسی حالت میں ان کو پڑا رہنے دیا جاتا تھا جس کی وجہ سے قید خانے کی جو فضا کی جو ماحول تھا وہ مزید خراب ہو جاتا تھا اور کسی بھی شخص کے لیے وہاں پہ کچھ لمحے گزارنا بھی بہت زیادہ مشکل ہو جاتا تھا اور قید خانے کی فضا بھی مشکل ہے اور باہر کی جو فضا ہے وہ بھی مشکل ہے شیعان علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے لیے تو یہ ایسا دور ہے کہ جس میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنی زندگی گزار رہے ہیں ایک ایسا دور کہ جس میں مولا فقہ جعفریہ کی تشکیل کے لیے بنیاد استوار کر رہے ہیں اور مزید مضبوط کرنے کے لیے اپنے کردار کو ادا کر رہے ہیں سب سے جو موسٹ اپورڈنٹ چیز اس کے دور میں ہمیں نظر آتی ہے وہ صفاقیت ہے اور وہ بلخصوص حضرت امام حسن مصطبع علیہ السلام کی اولاد سے جس کی دشمنی ہے جس کا بغض ہے وہ چیز ہمیں بہت زیادہ نظر آ رہی ہوتی ہے چنانچہ جناب عبداللہ جو ہیں ان کو پہلے قید کر لیا گیا بہت ارسا ان کو قید خانے میں رکھا گیا اس کے بعد ان کے دونوں پرزند کو قتل کروا دیا گیا جب انہوں نے منصور کے مظالم کو ناقابل برداشت قرار دے کر خوفہ میں قیام کیا تو جناب ابراہیم نے مصر میں اعتجاج کا پرچم بلند کیا افتداء میں تو لوگوں نے ان کا ساتھ دیا تھا لیکن بعد میں لوگ ان کا ساتھ چھوڑتے چلے گئے اور وہ اپنے لشکر کو اتنا مضبوط نہ کر سکے کہ وہ حکومت وقت کے لشکر کے سامنے کھڑے ہو سکے ہم کا مقابلہ کر سکے قرض کیا ہوا کہ ساداد کی حصل بلند تھے لیکن جو ان کے حکمران تھے وہ ان کا ساتھ دینے کیلئے تیار نہیں ہو رہے تھے جناب عبداللہ نے اسی وجہ سے سہرہ میں گوشہ نشینی اختیار کر لی تھے اور ایک مرتبہ جب وہ اپنے بیٹوں سے ملے تھے تو انہوں نے ان کو وسیعت کی تھی کہ ذلت کی زندگی سے بہتر ہے کہ انسان عزت کی موت مر جائے ان کے بیٹوں نے جب اپنے بابا کی وسیعت سنی تو ان کا مقصد سمجھ گئے تھے اور اس ملاقات کے بعد انہوں نے قیام کا اعلان کر دیا تھا لیکن کیا ہوا کہ جناب عبداللہ کے سامنے ان کے فرزان جناب محمد نفس زکیہ کا سر رکھا گیا تھا تو اس وقت وہ نماز پڑھ رہے تھے اور تاریخ میں ملتا ہے کہ وہ نماز تمام کر کے جب انہوں نے اپنے فرزان کے سر کو دیکھا تو انہوں نے فرمایا تھا کہ شاباش تم نے خدای اہد کو پورا کر دیا اور تمہاری تلوار نے تمہیں دنیا کی زلت سے بچا لیا اور تمہارے تقویٰ نے تمہیں آخرت کے عذاب سے محفوظ کر لیا ہے اور وہ شخص جو سر لے کر آیا تھا اسے یہ کہنے لگے تھے کہ منصور سے کہہ دینا کہ ہمارا کام تو تمام ہو چکا ہے اب اس کے بعد اس کی باری ہے اور انصاف بہرحال اللہ کی بارگاہ میں ہوگا اور اس کے بعد ایک ایسی سانس لی تھی ایک ایسی سرد آبھری تھی کہ اس کے بعد ان کی روبی اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف پر واض کر گئی تو عزیزان محترم اس روایت کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حسنی سعادات کی اوپر بالخصوص بہت زیادہ مظالم ڈھائے جا رہے تھے اور چنچن کے ان افراد کو جن کے بارے میں شک بھی ہوتا تھا کہ یہ علی بن ابھی طالب علیہ السلام کا شیعہ ہے یا امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے ان کو پکڑ کر شہید کر گیا جاتا تھا قتل کر گیا جاتا تھا یا پھر ان کے گھروں پہ حملے کروائے جاتے تھے یا ان کو قید خانوں میں ڈال دیا جاتا تھا اسی طرح کا ایک اور واقعہ بھی ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کیونکہ منصور نے ان حضرات کے خلاف قیام کرنے کو جائز قرار دے دیا تھا اور اس کا یہ تھا نظریہ کہ اس نے صرف مدینے میں روایت کے الفاظ دیا ہے کہ صرف مدینے میں تقریباً سیونٹی سے سیونٹی فائیف حسنی سعداد حسنی سعداد یعنی وہ کے جو حضرت امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے سیونٹی سے سیونٹی فائیف ان کو گرفتار کیا ان کے گلے میں توک اور پاؤں میں دھوری زنجیروں کو ڈلوایا اور ان کو مدینے سے باہر نکالا گیا یعنی اتنی تقریب اور عذیت کے ساتھ امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی اولاد کی افراد کو عذیت دے کر مدینے سے باہر نکالا گیا اور اس کی خبر سنتے ہی امام جعفر صادق علیہ السلام اس مقام تک تشریف لے کر آئے کہ جہاں سن کو نکالا جا رہا تھا اور اس منظر کو دیکھ کر امام جعفر صادق علیہ السلام روایت کے الفاظ دے آئے کہ مولا زارو کتار رونے لگے یعنی شدید گریہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کہاں میں اس مقام پر ملتا اور مولا فرمانے لگے کہ اب حرم خدا اور رسول اللہ کی حرمت بھی محفوظ نہیں رہ سکتی ہے اور اس کے بعد امام نے اس چیز کا اتنا زیادہ اثر لے لیا تھا کہ امام بلکل خاموش ہو گئے تھے اور امام یہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے چچا جناب عبداللہ کے پاس جا کر ان کے ساتھ نے تعویت کر اس چیز کی لیکن منصور کے دور حکومت میں امام کو اس چیز کی بھی اجازت نہیں دی گئی تھی بہرال یہ تو وہ ظلم ہے جو اس نے حسنی سعدات پر کیے یہ وہ ظلم ہے جو اس نے شیعان علی بن عبی طالب علیہ السلام پر کیے لیکن اس کے ظلم و ستم سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بھی محفوظ نہیں تھے اسے زبردستی امام کو اپنے پاس بلوایا تھا اور بارہا وہ اپنے دربار میں اس طرح کی حرکات و سکانات کرتا رہتا تھا جس سے وہ یہ چاہتا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ان کی شان میں وہ غصاقی کر سکے توہین کر سکے یا امام کو عذیہ دے سکے لیکن تاریخ قواہ ہے کہ ہر بار اس کا یہ جو منصوبہ تھا وہ ناکام ہوا اسی سلسلے میں ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ ایک مرتبہ اس نے بہت بڑی تعداد میں جادو گروں کو اکٹھا کیا تھا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام آئیں گے تو وہ اپنے جادو سے امام کی شان میں غصاقی کریں گے لیکن جیسے ہی امام جعفر صادق علیہ السلام دربار میں تشریف لے کر گئے اور آپ نے انتمام تر جادو گروں کو دیکھا اور ظاہر ہے امام علم غیب رکھتے تھے اور امام اس امام تر واقعی سے آگا تھے تو امام نے ایک شیر کو حکم دیا جو کہ کالین پر بنا ہوا تھا وہ مجسم ہو گیا اور اس نے انتمام جادو گروں کو کہ جادو گروں کو واپس پلٹا دے تو امام نے فرمایا کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصاں نے جو فرعون کے جادو گر تھے اور ان کے جو اصاں تھے ان کو واپس پلٹا دیا ہوتا تو یہ شیر بھی ان جادو گروں کو واپس کر دیتا جبکہ ایسا ہونا ممکن نہیں ہے یہ ایک بہت بڑا موجزہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حیات تیبہ میں جو کہ منصور کے دربار میں دیکھا گیا تھا ایک مرتبہ منصور نے کیا حرکت کی کہ اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی گھر کو آگ لگا دی اس وقت امام نماز پڑھنے میں مشکول تھے تمام اہلے خانہ نے جب اس آگ کو دیکھا تو انتہائی مصطرب کیفیت ایک ان کے گھر میں ہو گئی اور تمام اہلے خانہ یہ کوشش کرنے لگے کہ وہ کسی طرح اس آگ کو بجھا دیں لیکن وہ آگ بجھ نہیں رہی تھی اصحاب آئے دھوڑے چلے آئے اور انہوں نے بھی کوشش کی لیکن کچھ بھی نہ ہوا جبکہ امام جعفر صادق علیہ السلام آرام سے اپنی نمازیں مشکول رہے اور جب امام اپنی نماز کو مکمل کر چکے تو ایک مرتبہ امام آگ کی جانے متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میں ابراہیم خلیل اللہ کا فرزند ہوں پس امام کی زمانے اگدہ سے ان الفاظ کا جاری ہونا تھا کہ آگ فوراں بجھ گئی آگ تھم گئی اور آپ نے ایک روایت کے مطابق اپنے کعبہ کے دامن کو اس انداز سے لہر آیا ہے کہ اس ہوا سے جتنی بھی آگ لگی تھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی گھر میں وہ سب کی ثبت گئی اور امام کے اہل خانہ اور جو گھر کی تمام تر ارشیاتی وہ محفوظ رہی تو یہ ایک موجزہ ہے جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے وجود اکتس سے اور اس کی طہارت سے اور حجت خدا ہونے کی دلیل کو پورا کرتے ہوئے دکھایا ہے ایک مرتبہ منصور نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ آپ مجھ سے خوف زدہ کیوں نہیں ہوتے ہیں یعنی میں آپ کو اتنی عذیت پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ میں آپ کو شہید کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں لیکن پھر کیا ہو جائے کہ آپ مجھ سے خوف زدہ نہیں ہوتے ہیں آپ کو مجھ سے خوف نہیں ہے کسی دیس امام نے فرمایا کہ نہ میرے پاس دنیا ہے جس کا خوف ہو اور نہ تمہارے پاس آخرت ہے کہ جس کی مجھے کوئی امید ہو اس نے کہا آپ میرے ساتھ رہیں یعنی امام کو کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ رہیں اور مجھے نصیحت کرتے رہیں امام نے فرمایا جسے آخرت عزیز ہوگی وہ تمہارے ساتھ نہیں رہے گا اور جسے دنیا عزیز ہوگی وہ تمہیں نصیحت نہیں کرے گا یعنی اگر کوئی شخص سے چاہتا ہے کہ وہ آخرت میں خدا و اندر مطال کے سامنے سرخور ہو جائے تو وہ کبھی بھی تمہارے ساتھ رہنا پسند نہیں کرے گا اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کو دنیا مل جائے کیونکہ اس وقت دنیا کی حکمرانی ظاہراً تمہارے پاس ہے تو مولا فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی دنیا کو چاہتا ہے تو وہ تمہیں کبھی بھی نصیحت نہیں کرے گا کیونکہ تم اس کی نصیحت کو ناپسند کرو گے منصور بار بار امام جعفر صادق علیہ السلام کو دربار بلا رہا تھا طلب کر رہا تھا جہاں پر وہ یہ چاہ رہا تھا کہ امام کی شان میں غصاخی ہو سکے اور لوگوں کے سامنے ناؤز بلہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی تذلیل کی جا سکے وہیں پر اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ امام نے بہت سے مناظروں میں شرکت کی بہت سے ایسے سوال اور جواب ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے مختلف مقاطب فکر سے جو کہ اسی منصور کے دربار میں ہونے والے مناظروں کی صورت میں تاریخ میں آج بھی موجود ہیں اور ان سے بہت سے افراد اہلی علم تحقیق کرنے والے یا مقرر یا معلقین یا مصنفین فائدہ اٹھا رہے ہیں سلسل میں طب کا ایک بہت بڑا نسخہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے تعلیم دیا ہے اور وہ کیا ہے روایت میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ امام جب دربار میں تشریف پی کر گئے تو وہاں پر ایک ہنڈی طبیب موجود تھا اب اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام پہ اپنے علم کا روب جمانے کیلئے تقریر کرنی شروع کر دی کہ طب میں یہ یہ قوانین ہیں اور طب کے تمام تر معاملات اس انداز سے ہیں تو امام نے فرمایا کہ میں طب کو تم سے بہتر جانتا ہوں مجھے مروب کرنے کی کوشش نہ کرو اس نے کہا کہ آپ کیا جانتے ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا طب کے بنیادی اصولوں کو میں جانتا ہوں پھر مولا فرمانے لگے کہ طب کے بنیادی اصول یہ ہیں کہ ہمیشہ مرز کا علاج یعنی ہمیشہ اپنی بیماری کا علاج اس کی ضد سے کرنا چاہیے گرمی کا علاج سردی سے کرو اور سر چیزوں سے کرو اور سردی کا علاج گرم چیزوں سے کرو اور اس کے بعد امام نے فرمایا کہ امراض یعنی جتنی بھی بیماریاں ہیں ان کا مرکز جو ہے وہ انسان کا میزہ ہے لہٰذا پہلے اس کی اصلاح کرو اور اس کے بعد کسی علاج کی فکر کرو اور تیسری بات یہ ہے کہ بہترین علاج پرہیز ہے یہ طبعے امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایسے نایاب جملے ہیں کہ انہی میں پوری میڈیکل سائنس اور تمام طبع کا جو علم ہے وہ چھپا ہوا ہے پس اگر کوئی انسان ان تین جو امام کے فرامین ان کو سمجھ لے اور ان کے مطابق اپنی بیماریوں کا علاج کرنے لگے تو اس کی تمام طبع بیماریاں رفع ہو جائیں گی دور ہو جائیں گی یعنی مولا کیا فرما رہے ہیں کہ امراض یعنی جہاں سے بیماریاں اوریجنیٹ ہو رہی ہیں جہاں پہ ان کا مرکز ہے وہ انسان کا میدہ ہے تو انسان کو سب سے پہلے اپنی میدے پہ کام کرنا ہے سب سے پہلے اس کو ٹھیک رکھنے کی کوشش کرنی اور اس کے بعد کسی اور علاج کی طرف جانا ہے پھر فرما رہے ہیں کہ بہترین علاج تو پرہیز ہے یعنی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم میں کوئی بھی بیماری نہ لگے تو پھر اس کا سب سے بہترین اور جو پرس ٹیپ ہے وہ یہ کہ تم پرہیز کرو جب اس ہندی طبیب نے باتیں سنی تو اس نے فرمایا جو کہنے لگا کہ مولا یہ تو علم کتاب میں نہیں ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ علم کتاب نہیں ہے یہ عطائے پروردگار ہے امام جاپر صادق علیہ السلام کے ان فرامین اس کو بہت زیادہ متاثر کیا اور اس نے امام کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے دین اسلام کو نہ صرف یہ کی قبول کر لیا بلکہ امام کی جو قرامات ہیں ان کا بھی اعتراف کیا اور کہنے لگا کہ بلکل آپ ہی حجت خدا ہیں امام جاپر صادق علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ کا ایک اور بہت جو اہم تیلو ہے وہ یہ کہ آپ کے اصحاب کی تعداد بہت زیادہ ہے یعنی اگر ہم تمام آئمہ تحرین علیہ السلام کے اصحاب کی مجموعی تعداد دیکھیں تو تقریباً ساڑھے چار ہزار کم و بیش ساڑھے چار ہزار ہمیں ملتی ہے اور اس میں سے یہ اعجاز ہے امام جاپر صادق علیہ السلام کا کہ تقریباً چار ہزار جو اصحاب ہیں وہ صرف امام جاپر صادق علیہ السلام کے ہیں اسی طرح سے اصحاب آئمہ کہ اگر ہم بات کریں ان میں مصنفین کی تو تقریباً تیرہ سو ہے کہ جن میں سے بہت زیادہ تعداد ایک بڑی تعداد ایک بڑا نمبر جو آپ کو نظر آئے گا وہ امام جاپر صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں آپ کے چار سو اصحاب نے چار سو اصول تیار کیے تھے جن کو بعد میں احادیث کی صورت میں جمع کر دیا گیا اکٹھا کر دیا گیا اور پھر ایک ایک صحابی نے متعدد کتابیں تعلیف کی ہیں مثال کے طور پر اگر ہم بات کریں جناب فضل بن شازان کی کہ جو امام جاپر صادق علیہ السلام کے صحابی ہیں صرف انہوں نے ایک سو اسی کتابیں تعلیف کی ہیں اور یہ صدر اسلام کے قریب سب سے بڑی کتابوں کا ایک ذکلیرہ ہے کہ جو اصحاب آئیمہ نے اکٹھی کی ہیں یا جن کی تعلیف کی ہے اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے مکتب جعفریہ فقہ جعفریہ کی بنیاد رکھی ہے امام کے اصحاب جیسا کہ ابھی میں نے بیان کیا کم ہو بیش چار ہزار ہیں امام کا جو مدرسہ جعفریہ ہے اس میں نہ صرف یہ کشیان علی بن عبی طالب علیہ السلام یا محبین محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم حاصل کرنے کی لئے آتے تھے بلکہ تمام مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد چاہے وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں چاہے وہ شیان علی ہیں یا نہیں ہیں چاہے وہ کسی بھی ملک سے کسی بھی زبان سے کسی بھی جگہ سے تعلق رکھتے ہیں مکتب جعفریہ یعنی مکتب امام جعفریہ صادق علیہ السلام کے شاگرد رہے ہیں اور چاہے وہ کسی بھی فیلڈ سے ہو وہ اینیادان ہو وہ سائنس دان ہو وہ طب سے تعلق رکھتے ہو یا وہ کسی بھی دنیا کے علم سے تعلق رکھتے ہو وہاں پہ ایک بہت بڑا نمبر ہمیں امام جعفری صادق علیہ السلام کی تعلیمات کا اور ان کے مکتب سے تعلق رکھنے والے افراد کا ملتا ہے امام جعفری صادق علیہ السلام ہم سے کیا چاہتے ہیں مولا یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی ان علوم کو حاصل کرنے کیلئے کوشش کریں جستجو کریں اور عمل پہ رہا ہوں چیزوں پر کہ جو ہمیں ہمارے اباؤ اجداد کی طرح تعلیم و ترقی کی دن دکھا سکتے ہیں مام جعفری صادق علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میں اس بات کو پسند کروں گا کہ اگر کوئی میرے اصحاب کو کوڑے مارے صرف اس لیے کہ وہ علم حاصل کریں امام کو جاہل یا لا علم رہنے والے یا کم علم رکھنے والے افراد کی ضرورت نہیں ہے مام جعفری صادق علیہ السلام کے پاس ہزاروں کی تعداد میں ایسے شاگرد موجود تھے موجود ہیں اور موجود رہیں گے جو ان کی اصل علم کی واقفیت رکھتے ہیں جو مولا کی معرفت رکھتے ہیں جو وہ علوم انہوں نے تعلیم دیا ان کو حاصل کرنے کی کوشش جو جستجو میں لگے ہوئے ہیں تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا شمار بھی مام جعفری صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں ہو ہمارا شمار بھی مکتب جعفریہ میں ہو ہمارا شمار بھی فقہ جعفریہ میں ہو ہم بھی اپنے آپ کو کسی طرح سے امام کے مدرسے سے امام کے مکتب سے کنیکٹ کر سکیں وہ مکتب جعفریہ جو امام جعفری صادق علیہ السلام کے وہ تو آج بھی کھلا ہوا ہے وہاں پر آج بھی لوگ علم حاصل کریں اور آج بھی دنیا کے تمام تر علاقوں میں معدود افراد چاہے وہ کسی بھی رنگ نسل مذہب پرکے سے تعلق رکھتے ہو اگر ان کے دل میں علم کی محبت ہے اگر ان کے دل میں معرفت محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل کرنے کی کوشش یہ جس جو ہے تو اللہ رب العزت ان کو مکتب جعفریہ سے کنیکٹ کر رہا ہے پس اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی امام جعفری صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں اسے ہو سکیں ہم بھی مکتب جعفریہ کے لیے کچھ کر سکیں تو بہت ضروری اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اپنے آپ کو امادہ کرنا ہے اور صرف زبانوں پر نہیں صرف زبانی کالمات پر نہیں اکتفا کرنا بلکہ اپنے عمل سے اپنی کوشش سے اپنی جستجود سے اپنی جدجہد سے اس چیز کو ظاہر کرنا ہے کہ ہاں واقعاً ہمیں علم حاصل کرنے کا جو شجذبہ موجود ہے چاہے وہ علم قرآن مجدید کا ہو چاہے وہ علم معرفتِ الہی کا ہو چاہے وہ علم حدودِ الہی کا ہو چاہے وہ شریعت کا علم ہو چاہے سکہ کا ہو چاہے احکام کا ہو چاہے علم کلام ہو چاہے علم بیان ہو چاہے علم تفسیر ہو چاہے کسی بھی طرح کا دنیا کا علم ہے چاہے وہ میڈیکل کا علم ہے چاہے وہ انجینرنگ کا ہے چاہے وہ آرٹس کا ہے یا کسی بھی طرح کی تعلیم ہے وہ تعلیم جو ایک انسان کو ایک اچھا انسان اور معاشرے کے لیے مفید اور کارگر بنانے میں مددگار ہے اگر ہم اس علم کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پھر ہم مدد مانگیں پھر ہم واسطہ وسیلت تیار کریں محمد وعلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں تو انشاءاللہ کہ جہاں پر ہمیں آئمہ تعریم علیہ السلام کی خوشنجی اور رضا ملے گی غیب سے ہمیں ان کی جانب سے مدد ملے گی وہیں پر اللہ حضرت بلعزت کے سامنے بھی ہم سرخورو ہو سکیں گے تو آج پندرہ شعوال حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کا روز ہے تو امام صحیح کریں کہ یا مولا ہم بھی علم حاصل کرنے کے لیے ایک ایسا علم جو اس معاشرے کے لیے مفید ہو جو میری نفس میری روم میرے اہل و آیال کے لیے مفید ہو جو میرے مقتب کے جعفری یا شیعان علی ابن عبی طالب علیہ السلام بلکہ تمام معاشرے کے لیے ایک مفید علم ہو اس کو حاصل کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں یا کرتی ہوں اس سلسلے میں آپ میری مدد کریں انشاءاللہ کہ اللہ رب العزت بحق محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رستے میں آنے والی تمام پریشانیوں اور مشکلات کو دور کرنیں گے تب دعاوں سے بڑھ کر اہم دعا ہمارے وقت کے امام جعفر امام عزمہ علیہ سلام کا جلد جلد ظہور فرمائیں ہمارا شمار امام کے حامیوں اور ناصروں میں ہو آبین گے رب العالمین اللہ وآلہ وسلم على محمد وعال محمد وعجل فرم وفرمی